موسیقی نمسکار اداب سرسرکال نریش کوشل آج دینک ارث پرکاش میڈیا گروپ کے اور سے آپ کے لئے برودہ میں جو چناب ہو رہے ہیں اس کی ایک راج نیتک سمیشہ یا کہ یہ راج نیتک ویشلیشن لے کر آپ کے سامنے پرشت ہوتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس چناب میں بلے ہی امیدوار تکونا تین ہوں چار ہوں بہت سے اور امیدوار ہو سکتے ہیں ایسے سکتے ہوں لیکن اب تک کی جو کیا سرائے لگ رہی ہے جو ویشلیشن یا سمیشہ ہو رہی ہیں اس میں سب ہی اخوار سب ہی چینل یہاں پہ سیدھا مقابلہ دیکھ رہے ہیں کانگریس اور بھارت جنتہ پارٹی کے بھی جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ کانگریس کے اور سے یہاں پہ اندو راج نروال جو کہ بھپندر ہڈا کے خاصم خاص تو ہیں ہی لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کے سپتر راج سبا کے سدھ سے دپندر ہڈا کے جو ہیں وہ دائیں ہاتھ مانے جاتے ہیں اور دوسری اور بھارت جنتہ پارٹی کے یوگشوردات جو اگر جاتی کرنے سمی کرنوں کے حساب سے ہم بات کریں برامن جاتی سے سمبندت ہیں اور اس جات بہولی خشیطر میں چورانمے ہزار جات ووٹ مانے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھاری برکم سنکھا میں جو ہے نون جات ووٹ ہے تو اس پر کا عرصہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کہ کسی کے لیے یہاں پہ مدان کلین شاف ہے دونوں دیکھجوں کے بیچ میں بڑا ہی کڑا مقاولہ ہوگا اور نرنے جو ہے وہ تین تاریخ کے مصدان اور اس کے بعد دس تاریخ کو جب چناپرنام میں آئیں گے تب ہی پتا چل پائے گا آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ آخر کار کانگریس کے امیدوار کا چین کس پرکار سے اور کیوں کر ہوا اور اسی طرح یوگیش وردت کا چین کس پرکار سے اور کیوں کر ہوا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دونوں ہی پارٹیوں کو لے کر ایک سمگر روپ میں سمشہ کی طور پر راجہ بیدان شبہ کی اس جات بہولک شیطر میں کچھ ہی دنوں میں تیجی سے بدلے گھٹے کرم کے بعد دو تین بندوں جو ہیں بہت سپسٹ ہیں ایک راجہ میں بھارتی جنتہ پارٹی اس کی شرکار اور خاص کر کے مکہ منطری منوحرلال خٹر کے لیے یہ چناپ جو ہے اس کا پرنام ایک راجنیتی کے پیمانہ بنے گا اور وہ ایسا پیمانہ جو ان تینوں کے قد کی پیمانہ کا ایک سوچک بنے گا میں پھر سے سپسٹ کر دوں تین قد کون تین باتیں کون سی ہیں نمبر ایک بھارتی جنتہ پارٹی اس کی پیزیشن راجے میں دوسرا سرکار یعنی کہ جے دے پی اور بھارت پا کی جو گھٹ وندر سرکار ہیں حریانہ میں اس کے بھوشے پر اثر اور تیسرا مکہ منطری منوحرلال خٹر پر جاتی طور پر ان کے نیترت پر اس پرنام کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے پڑے گا اس لیے اس کو کہا ہے کہ ایک پیمانہ بن کر اوبرے گا جو پیماش کرے گا ان کے قد کی اس کے ساتھ دوسرے بندوں کے مددے میں ہم بات کریں گے پہلا بندوں ہم نے ڈسٹس کر لیا دوسرا بندوں ہے کانگریس کے بارے کانگریس اور حریانہ بیدان شبابہ میں بپکش کے جو نیتہ ہیں بپندر سنگھوڈا اور ساتھ ہی پارٹی میں اپنی اہمیت بنائے یا برقرار رکھنے کے لیے کچھ اور جو نیتہ سنگھر شرط ہیں وہ بھی ہیں ان میں حریانہ میں پارٹی کی ادھیکش جو ہے شیلجہ کماری شیلجہ ہے اور جو راشتری پروختہ ہے کانگریس کے اور جو قیسطر سے بہت سشکت امیدوار ہمیشہ رہے ہیں وہ ہے سرجے والا رندیف سنگھ سرجے والا تو ایسے اور بھی ہونا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں یا پارٹی کے سنگھر پر کعویج ہونا چاہتے ہیں وہ اور وہ پندر سنگھ اڑا حریانہ ویدان سمہ میں بپکش کے نیتہ ان کا بھی جو ہے بھوش تیہ ہوگا اس چنانب کے پرنام سے تو یہ دو بات ہیں جلوری میں کرنا چاہتا تھا اور برودہ کے پرنام ان سبھی شکشیتوں کو تو آئینہ دکھائے گا ہی اور خاص ہی پردیش میں پارٹی نیترتب اور پارٹی سنگھٹن پر کسی پکڑ مجبوط ہوگی یہ بھی یہ چنانب پرنام تیک کر سکتا تیسرا بندو ایک اور ہے وہ ہے پنچیتی چنانبوں کا نگر پرشن کے چنانبوں کو کارپوریشن جو تین ہیں ان کے چنانبوں کا بھی یہ جو ہے مدہ یہاں پر اٹھے گا چنانب کے بارے ساتھ جڑھائے گا اگلے برش جو ہے پنچیتی راج سنگستاؤں اور شہری نکائوں کے جو ہے چنانب تہہے ہیں نئے برش کے شروعات میں تو تین نگر نگموں سے تو کچھ نگر پرشنوں میں نگر پالکوں کے چنانب بھی ہونے تہہے ہیں ابھی دو دن پہلے یہ گوشنا بھی ہوئی ہے کہ فروری میں چنانب یہ نگر پالکوں کے ہو سکتے ہیں ایسے میں برودہ کے چنانب کا جو پردیش کے جمین اس طرح سے جڑے سنسطانوں کی جڑوں میں سیاسی خاد پانی کا کام کرے گا یعنی کہ پنچیتے ہیں نگر پالک ہیں یادیلہ پریشن ہیں یہ جمین سے جڑے ہوئے سنسطان ہیں ان میں سیاسی خاد یعنی کہ ان کو مجبوط کرے گا اور جو لوگوں کو جنجن کو جوڑنے چناوی رنگ شیطر کا اگلا جو ویسیلیشن کرنے سے پورا ہم یہاں تیزی سے بطر رہے گھٹنا کرم سے اوقات ضرور کرانا چاہیں نمبر ایک ناٹ کے گھٹنا کرم کے انترگت آج پنچیتی امیدوار کے روپ میں کھڑے کیے گئے نردلی امیدوار ریش میں ناکیبل باہر ہو گئے بلکہ نامنکت پتر لینے کے طورت بعد انہوں نے ناکیبل اپنے سیاسی آقا بوپندر سنگھ ہڈا کے نترت میں آست وقت کر دی بلکہ کانگریس کے بھالو کے نام سے جانے جاتے امیدوار اندو راج نروال کے سمرتن کی گوشنا بھی کر دی یہ بات ہیں کہ دس جو نردلی ودایق ہیں انہوں نے کھٹر منحول کھٹر شرکار کو سمرتن دیا ہوا تھا جیزی پی شرکار لیکن آج کچھ نردلی یا کچھ جیزپا کے بھی نیتہ ہیں وہ ودروہی رخ اپنائے ہوئے ان میں ایک بلراج خونڈو جنہوں نے آج کل بھاج پا سانسے اٹھایا گیا تاکہ بھاج پا میدوار کی ہار سنشت ہو سکے اور نروال مندو ہو گئے یعنی کہ کپور سنگ نروال اور اندو راج نروال کے بیچ جو بوٹوں کا پٹوارہ نہ ہو سکے یا دوسرے شفظوں میں ہم کہیں انہوں نے نہیں کہا لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاست پر پکڑ پہلے کی طرح پھر مجبوط ہوئی ہے یا یوں کہیں کہ ان کی چانک کے نتیج اس کے تحت بھاج پا انیلو کے علاوہ کانگرک سے بہتر بھی انہوں نے اپنے پرسی دوندیوں کو مات دے دی یہاں یہ بتانا بھی واجب ہے کہ خودہ اس چنہ میں کپور نروال کو ٹکٹ دلوانا جاتے تھے لیکن وہ ٹکٹ کیوں نہیں دلوا پائے آپ کو یہ آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ کپور نروال پہلے جی جی پی میں رہے ہیں اس سے پہلے انیلو سے دو بار وہ چناب لڑ چکے ہیں اور اچھی خاصی کرشن ہڈا کو فائٹ دی تھی جو سورگی ہو گئے شری کرشن ہڈا لیکن دو بر لڑنے کے بعد وہ شامل ہو گئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی دو جار انی میں یوگی شردت کو ٹکٹ مل گیا تھا تو وہاں بھی مات کھا گئے تو اس کے بعد جو کپور نروال ہیں اندر کھاتے انہوں نے کیا کیا جو سنسیدی چناب ہوئے تھے دو جار انیس میں اس میں سونی پت سے بھپندر سنگھ ہڈا کانگریس کے امیدوار تھے اور راج ندی پریکشکوں کا یہ ماننا ہے کہ کپور سنگھ نروال نے بھاجپا میں رہتے ہوئے وہاں پہ ہڈا کی مدد کی تھی اور یہی کارن بنا کہ دو کشتیوں میں جو سوار ہے جو جیسے کہا جاتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بھاجپا نے ٹگٹ نہیں دیا اس لیے کہ انہوں نے اندر رکھاتے کانگریس سپورٹ کی تھی اور بھپندر ہڈا اس کو ٹگٹ اس لیے نہیں دلوا پائے کیونکہ سکتا ہے ہو سکتا ہے بھپندر ہڈا کو یہ انمان پہلے سے بھی رہا ہو کہ ایسا کچھ اتشاہی نیتہ کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے راجشوہ شانسل دوپندر ہڈا کے خاصم خاصی ہوا نیتہ اندو راج نروال کے روح میں جو ہے جس کو ہم انگریز میں بولتے ہیں ڈارک خورس کے روح میں اپنا ایک پتہ جو تھا سینے سے لگا رکھا تھا وہ نکال کے رکھ دیا اس پر کسی کو اتراج ہونا نہیں تھا کیونکہ دوپندر ہڈا کے وہ پہلے سے سپل شار ہیں تو اور وہ کانگریز میں پہلے سے چل رہے ہیں شکریہ ہیں اور جلہ پریشن میں الیکشن لڑے چکے ہیں تو اس طرح سے وہ بھپندر ہڈا جو ہیں اپنے سپوتر کے جو خاصم خاص تھے جو نیتا اندوراج نروال ان کو دلوانے میں شفل ہو گئے یہاں پہ ایک بات اور آپ کو سپسٹ کر دیں کہ جو کپور نروال ہیں ان کو دوہزار چودہ کے انڈین نیشن کانگریس جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے لیکن اتنے ووٹ لینے کے باوجود بھی ان کو جو ہے ٹکٹ سے ونچت رہنا پڑا اب بات کرتے ہیں یوگی شردت بہاجپا کے یوگی شردت انہوں نے سینتی ہزار چار سو چھبیس ووٹ جو ہے دوہزار انہی کے جناب میں لیے تھے ججپا پرتیاشی جو تھے بھپندر ملک انہوں نے باتی ہزار چار سو اسی ووٹ لیے اب ان دونوں آنکڑوں کو جوڑا جائے تو یہ آنکڑا جو دوہزار انہیش میں شریف کرشن ہڈا بھجی امیدوار سے اس سے کہیں اوپر آنکڑا تو اس طرح سے تو جیت نشط بنتی ہے کیونکہ گھٹ بندن کی سرکار ہے تو لیکن آنے والے دنوں میں یہ گھٹ بندن کتنا مجبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ دے گا یہ دیکھنے کی بات ہے تو انڈی نیشنل کانگلس جہاں تک تعلق ہے وہ ایک طرح سے اپنے آستیتو کے لیے ہی جوشتی دکھائی دے رہی ہے ان کو امید تھی کہ شاید کپور سنگھ کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو ہم ان کو اپنی طرف کے ٹکٹ دے دیں گے لیکن کپور سنگھ آئین آخری موقع پہ اندوراج نروال کے ہی پاکش میں بیٹھ گئے تو اس طرح سے ان کا یہ جو پاسشاہ ہے یہ بھی فیکہ چلا گیا تو اب انہوں نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جرور ہے لیکن وہ پہلے چناب میں بتیس کچھ بوٹ لیے ہیں انہوں نے کتیس سم تھی تو کتنے لے پائیں گے یہ آپ لوگ سویم انمان لگا سکتے ہیں تو اس سبھی اٹھ فیر کے بعد نروال کا جو کانگرس کے ساتھ سمرتن دو نروال بندو کٹھے ہونے کا باپو بیٹا ہڈا ان کے کٹھے ہو کر ایک جھٹ ہونے کا اور اس کے ساتھ ہی کماری شہل جا اور اندیف خرزے والا جنہوں نے خود اس پہ مہر لگائی کہ ان دو نروال ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایک ایسی سندیش کہ کانگرس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سشکت دکھائی دیتا ہے کیونکہ پارٹی کے انتریک ویروز بھی کم دکھائی دیتا ہے بھاڈپا اور جذبہ کا جو امیدوار ہے اس کی جو جاتیگت سمی کرن اگر دیکھے جائیں تو یہ ضرور ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتا ہے جو امیدواروں کی جو جو میں آپ کو سنکھیا بتا دیتا ہوں کہ برودہ میں دو پوائنٹ بہتر لاکھ سے ادھیک ہے اور ان میں سے نائنٹی فور یعنی چونانویں ہزار مد داتا جو ہے وہ سیدھے سیدھے جات مد داتا ہے لیکن نون جات بھلے جاتوں کے مقابل میں بہت زیادہ سنکھیا میں ہیں ان میں چوبی پچی ہزار تو برامن بوٹ کی ہیں لیکن یہاں پہ سمی کرنے جاتی کے ایک اور تیسرا پہ آدھا خدا ہو ہے جو کرکشتر سے سانسجد رہے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی میں سانسجد تھے لیکن ودروہ کرنے کے بعد انہیں اپنی ایک پارٹی بنا رکھی ہے اور وہ بھی اس مدان میں کود پڑے ہیں اور وہ بھی نون جات ہیں سینی برادری کی بوٹ ان کو آشہ ہے کہ وہ بوٹیں مل سکتی ہیں تو اس طرح سے وہ اس کھیل میں رنگ میں بھنگ اچھی طرح سے ڈال سکتے اور جاتی جو سمی کرن ہے جو آشہ جو ان کا اپنا ہلکہ ہے کلوی اس سے سات سٹا ہوا ہلکہ اور جات سمدائے بھلے ہی دو گروپہ میں پٹا ہوا ہو لیکن ایک سائقی آپ کہیے یا پرانا جو اتحاص بتاتا ہے کہ جات سمدائے کی ادھیک تر بوٹیں ادھر جاتی ہیں جو کارٹے کی ٹکر میں دو جات انڈین نیشنل لوگ دل کا ہے وہ کتنا سشکت ہو سکتا ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے جان کرے دی ہے کہ پیشلے تنابی ان کو تین ہزار سے کچھ حدیق بوٹ مل پائے تھے اس بار وہ کیا شدار کر پائیں گے یہ دیکھنے کی بات ہے بہرحال اب دیکھنے یہ ہوگا کہ اس تنابی دنگل میں پہلوان یوگیشور بھاجپا اور ججپا کے جو دو ہزار انیس کے جو سنکت جو مط تھے بوٹ تھے اگر ان کو چھوپ آتے ہیں تو نشچے تھی ان کی جیت ہو سکتی ہے نہیں تو جیسا کہ 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 برودہ ہمیشہ گڑ رہا ہے کبھی دیویلال کا گڑ کبھی اوپرکاس ٹوٹالا کا گڑ اب برودہ سنگھوڈا کا گڑ اگر یوگیشور دولوں پارٹیوں کے بوٹوں کو جو دھروی کرن نہیں کر پاتے ہیں تو برودہ سنگھوڈا کے گڑ میں پھر کانگرس کا جنڈا لہرہ آیا جا سکتا تو یہ تھی ہماری آج سمکشہ پھر برودہ کے اوپر نئی سمکشہ لے کر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے بہت بہت دھنی بات نمشکار تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں